محمد صلوات اندرام تشریف لیارہنیز اکرہ البیدناب سید نجمل حسن شرازی آف پلوال بار محمد وعالی محمد صلوات بسم اللہ دعا ورائی ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لحمہ کلنی ولی کل حجتنی الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بیہی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ف経نیل سارا مجمع causedار صلوات تو عبادت ہے جس سے چلاشریک بھی شریک اندیں کوشش کروسارے ملکے باواز بلند ضرور پڑے اہٹھما بادشاہ والاعت دا تا جہ دارے وے لائے مرا مولر ازادہ جڑا بندہ جڑا ماتمی بزرگ ازادار ساتھی صفت بی کے ساتھی دادتے باواز بلندرود پڑے دنیا تے کسی دا موتاج نہیں ہو سکتا پھر بھی باواز بلندرود پڑے رحیم بلند صلوات اللہ حمد و اللہ و رب العلمین السلام سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین دو مقتولان دے بعد مرندے شادت نہیں وہ سیند وکیل دا ایک وینڈ کرنے کوشش کرے آئے جتنے بزرگزہ دار ہتوڑی ہائے نکلے ہی دن نے اس گھر نو رووڑن دے ہائے کرنے دو مقتولان دے بعد مرندے نئیوں یا اکھیاں باندے رسول نگرالیا ایک مسلم پتر اکیل دہے دو جا زہرادا ایک مسلم پتر اکیل دہے دو جا زہرادا جنت گھر دینے بھائی آئے کر شڑے آئے میری یہ ماما بھیڑے ہی تشریف فرمائے آدھا پیاں ایک دیا دیا آئے آئے اوہ پچھ دیا رہیاں اوہ پچھ دیا رہیاں اے تھو کوفا کتنا پانے شبیر دیا 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 لاشتے آئیاں ہان رسیاں ہے چپا جی 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 اچھا جی جی صدقے 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 تو سا گال سمجھی نہیں مل روپے فرمے دیں دنیا دا دا سورے جڈا کوئی مار جاوے اندے وارس ہوں دیاں اکھاں باند کر دیں کون اکھاں باند کریں یا وارس جو کوئی نائی میں پیادا دوں مقتولاں دے بعد مرنے اوہ نئی ہویاں اکھیاں بانے اوہ ایک مسلم پتر کیلدہ دھجا زہرادہ چلو بذرگاند حصے دیکھ وین پیا کردہ قرآن آدھے خسل دے ویلے تے ہاتھ میں یتنوں سخت نہ لاؤ اوہ کرو کوشش جل دی دفن کرن دی تے جنازہ یا کانڈ کرے بندہ جڑا بندہ آنے آنج نہیں آنجھ نہیں آنجھ ہائی تکر سکھ دے نا آدھا پیاں کیڑا جرم یکی دے پتر دہا اوہ پتر دہا اگر میں کوں سمجھاؤ اوہ کیڑے مذہبچ لکھے آئے پالاشن رسیاں بالارد سفر سونا بھائی ایک وینڈ کرنا ہے اچھ دل حجنوں بدھے احرام کھلے نو دی رات حسینوں جنگلہ چائی سیدہ دے عباس جی مولا سیدہ دے میرے نال نکیاں نکیاں دھی ایتھائیں خیمے لاکہ لید آگئی آئیکار چھڑی آئے آئیکار چھڑی آئے جتنے ماتمی تشریف فرماؤ حسین اباس نو خیمے دا زہرہ دے پتر جنگلہ چھڑ گئے بگرگ پڑ دیا ہے نا جتری جخ ہے ماں پاسنا ہی لایا جاں گازی دی کانتے کہا تھا یہ مڑ کے ڈٹھائی تے علی دی دھی دیوال کھل ہویا ہے نا گازی یاد ہے میرے جین یہ رنی کیوں ہے بی بی یاد یہ توں ہی جین ہے میرا حسین جنگلہ چودہ رون ہے میں صدقے میں صدقے اللہ کرے میں تیرے وینڈ سمجھا ہوں بی بی یاد یہ گازی توں ہی جین ہے میرا شبیر جنگلہ چودہ رون دے آدھے کہیں ڈس یہی بی بی یاد یہ میں نو سنجاڑ میں بھلنڑی ما دی دھی لئی گازی میں نو حسین دے روان دی آواز آئیے روے نالیوں کب زائے تلوار تے ہاتھ راکے دوڑی آئی عباس جس بندے دے گھار تے علمے ہو ہائے کار چھڑے گازی یادر میں تری جیٹ پے دی لا ہی لتھا زہرہ دے پتر کب زائے تلوار تے متھا راکے پی آدھے کلہ ودہ مرین آئے آج غازی ہوئے الحمدللہ الحمدللہ لی دی ادھی یہ تو اڈے تے راضی ہو ان سار دماتم ظہرہ جائیں یہ دی حسرت ہے بھائی غازی آدھے میں قدماتے ہاتھ رکھے میں اکی مولا کون کلہ پیا مرین ہے سیدہ دے توں کیوں آئے آدھے تیری اس تالی بہن زینب گھلی ہے سیدہ دے غازی تو ٹوروان میں جانا کلہ مری ونالا جانے آدھے نہیں میری ماں محمدی کبرتے ہاتھ رکے اکھیا تیرے جینیاں نہ زینب رووے نہ حسین رووے سیدہ دے عباد وعدہ کر جلال اس تنہوں سے غازی آدھے وعدہ ہویا سیدہ دے انہیں کوئی زامن دے آدھے مولا تیرے ڈکھے پاسے علی مہا زامن حسین دو انگلیاں در آز کی تھیاں سیدہ دے غازی ہونوے ایک رسول نگرہ لیا غازی جٹھے ایک جوان آئی جیندے لاب کٹے ہویا غازی آدھے مولا ایک کون گریبے سیدہ دے عباس غور نالوے خمتہ بھیندہ گھر پیا اجڑدہ مرحبا 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 حکوین اور جی سیدہ دے غازی گا اور نالوے خمتہ بھیندہ گھر پیا اجڑدہ ہوئی عباس جٹھے تے مسلم چیرہ سرخ ہو گیا قدمتہ اتھلا کیا دے حکواری امہ بتول دیزہ دواسے میں نکوفے بھیج سیدہ دے غازی تو آدھے کی تائی میں جلال چنا ہوں گا آدھے مولا تیری قسمیں میں جنگ نہ لردہ دارو لمارا دی چھاتویک میں بھرا دس ہر چھولی چھلسا حسینہ دن غازی اگے ڈٹھا یا ہڑویک عباس ڈٹھے ایک مستور جیندہ ہاتھ زخمی پاسے تے جیڑی جھولی بڑھا کے پیا دیئے مسلم لہیا میں ظہرہ آیا حسینہ دی پاک امہ توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں بادشاہ حسین دے دکھا چوہسین بادشاہ حسین دے وکیل دے دکھا چوہسین میرا مالک اکھ دنیا دے کس سے گمت نوستے ہنیو صاف کر کے اکھی پوچ کے علیہ حسینہ دی دات تے سلوات سارے تلاوت فرموش جی 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 اچھا چلو میں حکم دی تعمیل کر دینا کوشش کرو سارے ملکے باواز بلند سلوات اللہ حسینہ دے دکھا نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چاستو عبادت عظیم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہ دے امام علی حبازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرے حیدری نعرے حق کارٹی زندگی ہوئی امام حسین علیہ السلام نعرے حسین علیہ السلام اللہ جی عبادت دا میرے حصہ مکمل ہویا عبادت دا دو جہا حصہ مکمل کر رہا اس سے میرا دل ہے کہ میں فضائل دے دو چار جملے جناب دے ذہنہ دے حوالے کر رہا اور ایک حکم دے تعمیل کر رہا ایک حکم بانیان دا بھائیاں دا او حکم دی تعمیل اس تو بعد ذکر مصائب سرکار حسین دے نوکر تشریف فرماو میرا دل ہے کہ میں چار ستنہ جناب نو کربلا دی مٹی دے حوالے نہ سوڑا کہ بادشاہ حسین دے اون تو پہلے کربلا کے دے رنگیں چائی پھر شبیر مولد قدم لگر تو بعد کربلا دی مٹی نو کتنی عظمت ملی تاریکی انسان کو زیاد دینے لگی ہے تاریکی دا مطلب مدھیرہ زیاد مطلب روشنی حسین دے ماتمی صرف بول نہ سکو صرف حد چیسو دعا ہو جاسی کس حضمت دی مالکی و مٹی جس مٹی تے تیرا سجدہ ہوں دے تاریکی انسان کو زیاد دینے لگی ہے اے خاک مگرک سے سماد دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفاہ دینے لگی ہے زمین پہ جس طرح آسمان ہونا ضروری ہے جلی ہو تو علی کا بھی وہاں ہونا ضروری ہے سنیں جی جلی ہو تو علی کا بھی وہاں ہونا ضروری ہے حسین ابن علی جیسا پسر گودی میں لینے کو جہاں میں فاطمہ زہرہ سی ماہ ہونا ضروری ہے ایک سلوات سارے ملکے باوازے بلند کلاوت فرمو میں سیدھا سونا ہوئی حکم کیتے ہونا بزرگاں دی حکم دی تعمیل میں ایک ستر پچھلے سال میں مبرتے پڑھی اور جس بندے دے گھارتے حضرت اب باس ظالمے بندہ سر چاہوے ایک لفظے کافی کافی مطلب بہت زیادہ ہو گیا جی میرے واسطے ہاں چادر کافی میرے واسطے ہاں گھڑی کافی کوئی بندہ کسی شہن کوئی آفر کرے بندے کل پہلے موجود ہوئے بندہ دنے جی میرے کل کافی ہے آؤ میں دستان کے خالق کائنات نے کس مقام تے میں بس میں لکھ رہا جی خالق کائنات نے کس کس مقام تے حضرت ابباس نوک ہے جو میرے واسطے فلان چیز کافی ہے جس دے گھارتے علم میں وہ بندہ سر چاہوے میں پہلی ستر تے گازی دماعت میں کوئی دعا لے لگا جی خدا نے کہا میری شہرت کو گازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام اگری توڑے ترازی نے اور راضی ہو جاون لے سر چاہوے ایک میرے پاس سے سرکار ابباس تھی عظمت پڑھا لگا جنہاں بندے اندھے گھارتے امال بنین دے لال دالم میں وہ بندے تائید کر دے سو خدا نے کہا میری شہرت کو گازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے اللہ پیاد ہے مجھے ہاتھ رکھیں کہ کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفا ہی بڑی ہے دس محرم میدان کربلا جس ستر واسے میں کسیدہ شروع کیتا ناؤ لکھ لشکر سرکار غازی دے سامنے حضرت ابباس بھوڑتے سوار ناؤ لکھ چوچاند بندے اگے ودن وہاں دن غازی دسا چپ کیوں ہیں بولدہ کیوں نے چپ کیوں ہیں بولدہ کیوں نے جڑا حلکے دماتمیوہت بولند کریں میرے حقی دعا ہو جا سی ناؤ لکھ حضرت ابباس کربلا دا میدان علید علی پتر گھوڑتے سوار وہاں دن ڈس تے سی بولدہ کیوں نے بولدہ کیوں نے بولدہ کیوں نے تارفتے کروا حضرت ابباس سے نہ دیا کھچک پا کیا دن آؤڑا سمکہ ہونا میں کن کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا میں بسم اللہ کیلہ جی میں راضی ہو گیا میں مطمن ہو گیا بسم اللہ کیلہ جی مالک ریز کی چلافہ فرماوے بسم اللہ جی دعا میں یاد رکھی آئے تو اڈی دعا در صدقے انہاں کیا غازی بولدہ کیوں انہاں کیا ساڑے کول ناؤ لکھے توں حکل لیں مجرمیو بندہ باہر میں دا جیڑا حضرت ابباس تمہاتمیی مجلسی میں ستر امل بنین دلال دی فضیلت دی پڑا بندہ بول نہ سکے انہاں کیا ساڑے کول ناؤ لکھے توں حکل لیں ناؤ لکھے توں حکل لیں ناؤ لکھے توں حکل لیں حضرت ابباس دیا کھچک پا کے آ دین میں کون کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ ناؤ لکھ کیا کل زمانہ بھی لے مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی بڑی میرون بہت شکریہ جی فیرہ کھڑی بسم اللہ بے شکریہ جی بے شکریہ میں بسم اللہ میں ہزار دفعہ کھاں آ دین ابباس چھپ کیوں ہیں بولدہ کیوں نہیں بولدہ کیوں نہیں حضرت ابباس نادیہ کھچک پا کے آ دین میں کون کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ ناؤ لاکھ کیا کل زمانہ بھی لے مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی بسم اللہ بہت شکریہ جی لاؤ ایک ستر من بھائیاں کل حکم کیتا میرا دل ہے کہ میں ستر علی دی دی دے خطبے دی سناوا جو کجا میں اس کا سیدھے دی بدولہ تا میری پہچان بڑی ستر واقع کربلا تو بات گل فضائل دی کرنے لگا جی سیدہ نکافلہ شام آگیا دربار یزید کمی نہ بیٹھے تخت سارے اکھوں لانت بے شوار اینج کر کے نا جی دربار رش بھر رہا تخت بے کے پیادر جی میں آلے محمد رو جاندہ میرا کر کج نہیں سکتے میں آلے محمد رو جاندہ میرا کر کج نہیں سکتے علی دی بیٹی سجادہ لے پاسے وے کیا دیا گر اجازت ہوئے تس کمینے نال پیو دل ہے جی دو گلہ میں کرا بی بی آکھا کیا کی وہ سکتے جی سیتون جاندیا تسی ساتھا کر کج نہیں سکتے پہلی بیری علی دی بیٹی پیو دل ہے جس بولی خاموش پرینیانی پرواز رک گئی جی دا ہاتھ ہوتی ہے یہ اتھ رہ گیا جی دا ہاتھ تھلے آئی تھلے رہ گیا ہر چیز ساکن ہوگی علی دی بیٹی بولی بابے دل ہے جس بولی وہ سکھے جی میں کربلا توڑے نہ لڑے میں جنگ جتے ہیں میں تو انجان دا تسی میرا کر کج نہیں سکتے علی دی بیٹی شام دی نگریچ کھلو کہ جی ڈی بابے دل ہے جس گل کی تھی میں کہ سیدھا سڑھا ہوں بی بی آ دن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا ملتبہ کیا بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے میرے بانی جی میرے بانی میرے بانی سوڑ دے آؤ بسم اللہ کران جتنی جتنی سمجھ آؤ میں نے اتنی اتنی دعا چاہ دی اسا کہ میں تو انجان دا بی بی آ کیا تو سنجان ہی نہیں سکتا اسا کہ کیوں اسی وجہ کہ بی بی آ دن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا ملتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا ملتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بریہ کیا ہے اسا کہ میں کربلا تو آڈنال لڑیا 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 علی دی بیٹی ہے کہ تو ساڈنال نہیں لڑیا اسا کہ پھر میں لڑیا کے دن آلا فنا دیرا مقدر ہے بکا سے لئے پڑے ہو حیاء سے دور ہو کیونکہ حیاء سے لڑ پڑے ہو جس نے محمد جبان عطا کی دی کوشش کرے حسین نے دکری بولے بھائی بڑی مہربانی اے گالوں نہ بندیا واسے بسم اللہ کرے مالک قبول فرماوے مالک رزقی چلافہ فرماوے اس نے کہا جی میں حسین ابن علی نہ لڑیا بی بیا کیا تُو میرے بھیران اللہ لڑیا اس نے کہا جی میں کربلا جنگ جتے ہیں بی بیا کیا تیری غلط فہمی ہے تو نہیں جتے ہیں مجرم یوں بندہ باہر میں حسین دا ماتمی ماتچا جی میں ستر پڑا بندہ بول نہ سکے اس نے کہا جی پھر میں لڑیا کے دنالا میں لڑیا کے دنالا علی دی بیٹی اس پاس سے ویک ہے جتے شبیر قرآن پہ پڑھ دے آئیں اس نے کہا جی میں جتے ہیں میں جتے ہیں بی بیا کیا نہیں تیری غلط فہمی سکے کوئی دلیل ہے ہی بی بیا کیا تیروں دلیل دے وہاں فنا تیرا مقدر ہے حیاء سے لے پڑے ہو تو حیاء سے دو رہتے ہیں حیاء سے لے پڑے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لے پڑے ہو میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے ہو بولر دے بھائی مات بھی کوئی دعا لے بسم اللہ علی بھائی حیدری حسین یا رسول اللہ حیدری حسین کربلا میں جتے ہیں میں تیرے بھیرا دسر تن تو جدا کر کے حسین نو خاموش کیتا بی بیا کیا میرا حسین کدھی خاموش ہی نہیں ہو سکتا بی بیا کیا سی جتے ہیں اس نے کہا کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے جتن دی کوئی ثبوت ہے اس پاس سے ویکھیا لی دی بیٹی جتے ہیں حسین قرآن پہ پڑھ دیا بی بیا دیا میرے کل دلیل منگ دے میں تے نبابد لہجچ دلیل دے لگیاں سر چاکے ویکھے میرے پاس سے یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لے پڑے ہو تو میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لے پڑے ہو تو وہ مر کے ہو گیا زندہ وہ مر کے ہو وہ مر کے ہو تجھی کے ہو گیا مردہ بتا اس کا کٹا کیا ہے بتا تیرا بچا کیا ہے بسم اللہ ملتا نہیں کوئی بھی سہارا جزید کو ملتا نہیں کوئی بھی سہارا جزید کو اس طرح زینب نے اجارا جزید کو اس طرح زینب نے اجارا جزید کو عورت جان کر نہیں سکتی لیکن خطبوں تو سلمکار سے مارا جزید بڑی مہربانی بہت شکریہ رسول نگر علیہ و جترے حضرت حسین دے ماتمی ایک باری سجاباد بلند کرو بھئی میں بسم اللہ کروں الحمدللہ سارا مجمع ساری گیدرنگ ماتمیاں دی لو بول نہ سکو جی ستر واستے میں کسیدے شروع گیتا باوزمت جی ماسچہ زفر جی جی ستر تے میں نے علی دی دی تنی خیرات دیتی میری سوئی تو زیادہ میری لکھ مجال نہیں میں کیا آگ سکتا میں کتنی دعا لے سکتا آو جی ستر تے میرے حصے دیا نوکری مکیوں ستر سناوا دے میں تو آڑے کولو دعا لوا پڑے بھائیاں دے حکم دی تعمیل کران علی دی بیٹی بولی یہ باب دلہ جج کمینہ گھبر آ گیا اس رکھے درباری بغاوت سروع ہو گئی اس موزن ہوا کہہ جلدی کر تو آزان دے اک کو حل لے تو آزان دے سے علی دی بیٹی خاموش ہو سی موزن گلدس سے آزان تھے آیا جی موزن دے مونچوں نکلے آئی اللہ اکبر علی دی بیٹی باب دلہ جج بول کے پہ یادی ہے جسی آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی آزا ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے ماتمی بولے بھائی ماتمی بولے ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 ہاتھ بلند کر کے حیدری اس کا کہہ شہر میرا فوج میری حکمرانی میری بی بی اکھے خاموش ہو جائیں حکمرانی تیری نہیں اس کا کہہ میرے دربار اچھ کھلو کہ حکمرانی میری بی بی اکھے حکمرانی تیری نہیں نتیجہ دے وہاں اس کا کہہ پھر کس دی حکمرانی ہے علی دی بیٹی باب دلہ جج بول کے پہ یادی ہے جسی آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے اکھنا ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی سنو سو لو نتیجہ علی ساتھر سنابا جی بسم اللہ کرو بھائی جان حیدری علی علیہ السلام ہو سکتے توسی میرے قیدی ذکاری کو جلاؤ سکتے علی دی بیٹیا کیا سی اسی رضاچ راضی ہیں اسی تیرے قیدی نہیں وہ سکتے توسی میرے نل لڑ سو جنگ کرنواستے ہتھیار تلوار فوج ضرورت ہوں دیئے نہ توڑے کل ہتھیار نہ تلوار لو جی سر چاکے ویکھنے پوری پندرہ یوی مٹ دی فضائل دی پڑھائی ایک پاس سے میری ستر ایک پاس سے وہ سکتے نہ توڑے کل فوج نہ توڑے کل تلوارا نہ توڑے کل ہتھیار تم علی دیدھیوں کے میرے نل جنگ کی ویکر سے میری سین باب دل حجبول کے پہ یادی ہے بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں علی کے پاک لہجے سے تیری نسلے میں ڈا دوں گے حیدری لو آخری سطر اس نے کہا جی گلنا مت موگ گئی ہے خطبہ ختم ہو گیا بی بی آکھا نہیں ایک کم میں ہور کرنے جس کم میں ساڑی جیتے جیڑے گازی جنوکروں سرچوے میں نتیجہ دن لگا اس نے کہا جی کیڑا کم ہور رہ گیا ہے علی دی بیٹی آدھی آتنوڑا ساما بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں سزا دوں گے علی کے پاک لہجے سے تیری نسلے میں تا دوں گے حسین ابن علی کی جیت کو ایسے دکھا دوں تمہارے گھر پہ میں عباس کا پرچم لگا دوں شاہ اللہ دندگی ہوئے خیدری آئے لوڈی اردو زبان دے لفظیں علاق علاق سمجھ دیو وکھرا جدہ میں پہلے ترہے دن آدھے رہے جی کسیدہ پڑھو میں کچھ چلوں کچھار محرم جوے جوے دن اگے جاندیں جی جی ود دے جاندیں تیرا شود دا جاندیں تیر چلوں جتنے مومنین دعا کردیں سنو میرے حقے سے دعا ہو جا سی ایک سطر میں ایک مہینہ پہلے ممبر تے پڑھی اور کسیدے میرے دا موضوع ہے علاق دا مطلب وکھرا جدہ ایک لفظ اردو زبان دا دیا دیا دا مطلب چراغ جی دو گلن توڑے دینی چاہ گیا لہو لطف لینے گل دا موجز نماز چودہ ہی نے ٹھیکے جی پنن دوال لاند ہوئے مگر انہ چودہ چوہ حسین کوئی وکھرا موجز نماز حسین دی اتا ہی کوئی الگے اگر دل ہوئے تھے دو ستران خیرادی امینڈا سنجو اکبر دا بابا کیڑا وڈا موجز نماز سورجن ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورجن ستاروں سے کہا جنت امام علی عبادی بلند کر کے ہیدری سارچو بھائی کیڑی شہ الگے کیڑی شہ وکھر یہ سورجن ستاروں سے کہا سب سے الگے اے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگے سرچا 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 شبیر کے غیم قدیان سب سے الگ ہے ترہ شبان حسین اس دنیا تے آئی خدا دیکھ صدای آفتہ فرشتہ جس تنام آئی فترس حسین دے پینگن علمہ سوئے جلوے پر دوبارہ مل گئے پر ملن دی دیر آئی فترس ہواوی پرواز کی تھی ملائکہ دن تے نوں خدا صدا دیتی آئی شفاقی میں ملی لے فترس نے جواب سنتے دعا کریں شبیر کے خیم قدیان سب سے الگ ہے شبیر کے غیم قدیان سب سے الگ ہے فترس کو ملے پار تو فرشتوں سے یہ بولا فترس کو ملے پار تو فرشتوں سے یہ بولا شبیر کے جھولے کی شفاق سب سے الگ ہے مہربانی بھائی جڑے بولے ہو چلو تھوڑی جی خیرات ہو اور ودھاوا شبیر کے جھولے کی شفا سب سے الگ ہے حرمات میگان دے حر کے ڈا گناہ گا رہی حسین موجز نمائی کے میں کی تی سطر سنا میں شبیر کے جھولے کی شفا سب سے الگ ہے شبیر کے جھولے کی شفا سب سے الگ ہے حر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے ماتمی وصے بھائی ایک سطر اور گئے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے میسام تے حبیب ابن مظاہر جنت تے چکٹھے ہو گئے میسام آکیا میں علی دیش کی سولی تے چڑھیا اون حسین دا ماتمی نہ بولی تے کون بولی میں علی دیش کی زبان کٹائی حبیب توں کیڑا کم کی تے حسین دا نوکر مسکرائے تے جواب سنی مولا نے کہا میری اتا سب سے الگ ہے میسام سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے میسام سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے ہاتھ بلند کر سووئی ہے دری شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے آخری ستر فضائل مگیا جی ماتمی دا ہاتھ روٹیا میں ندوک لگ سی میں ستری ماتمی دی فضیلت تے پڑھا لگا اللہ کے میں ازادار لوں جنت جگلنے مومن وعدہ کی تے اللہ میں جنت دیر ساں مگر ماتمی دا مقام کیا ہے ہاتھ بلند کر سوئی ہے دری شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے خالق نے کہا جنت و کوسر بھی ہے لگ ہے خالق نے کہا جنتوں کو سر بھی ہلے کے شبیر کے ماتم کا سلح صاحب سے الگ ہے ہاتھوں چلان کلانر بس فضائل میرے سے تھا کافی آج ایک حکم ہے اس حکم دی تعمیل سنو میرا دل ہے کہ اس بی بی دے دو بین سناؤں جیڑی حبش دی شہزادی آئی تے سیدہ نالکنیز بن کے لوگ دی رہی ہے میں بسم اللہ کرنے چی چونکہ محرم دے دن نے انہ دنے چیئی شہادت سین فضہ دی چلو میرا دل ہے کہ میں اے نای آمی ازاچ شکم تو دستہ کوشش کرن بی بی دے ایک دکھ سناؤں تاکہ بندیاں دی ہائے نکلے شام دی ملکہ ساڑے حق کچھ دعا کرے پہلے پہلے لفظ میں مسائب دا اکھرے دی انتظار نہیں کروا منی کربلاتو لے کے شام تک علی دیاں دی برکے دا نام ہے فضہ تھوڑے سمجھیں صدقے جی جت تھی علی دیاں دیاں تے اوکھی بڑی ہے نبی فضہ دی کانڈ دا اللہ بڑا کے کھلو ماتمی ہائے کر چڑے آئے بزرگان دی ہائے چاہی دیئے بزرگ پڑ دیانے کے دربارے شام اچ پہلی پیشی نو گھنٹے ہیں دیئے نو گھنٹے علی دیاں دیاں کھڑیاں رہی گیاں نو گھنٹے جناب فضہ کھڑی گئی انہ نو گھنٹے ہیں چلی دیاں دیاں جس نے تھک دیاں انہ کیونے سجا پہر چاندیاں انہ کیونے کھباس اس دربار دی عزت دی قسمیں او ماتمی ہائے انہ نو گھنٹے ہیں چلنا فضہ سجا قدم چاہیے انہ کھبا کھبا اور پھر کسے اللہ ہائے قبول فرما کسے میں بھی اس میں لگ رہا کسے مستور پوچھے جناب فضہ کھلو فضہ تو تھک دی نائے ماما بھینا واسے ست رہی تھڑا سابر کیا دیئے تھک دی آس پیرس واسے ناس چاندی میری کانڈ پہ چھائی بطول دی دی سامنے کتے شراب پہ پین دے انہ مطمئے پیر چاہم آئے انہ دی نظر علی دی انہ دیئے پیر آنے پہ جا دی وفا دی حد کی تیس دس محرم نو علی دی دی بھیرا مرائے فضہ نال شامی چک سال دی قید نے بھائی فضہ نال ایک سال دی قید نے بھا کے مہا دی قبر تیائیے فضہ نال پنچ سال مدینہ قیام لکھے ہے سیدہ اللہ جس لئے اے جملہ سنو میں ویڈ سناؤں جس لئے پنچ سال بعد دوبارہ تیاری ہوئی ہے نا جی شام دی جناب فضہ ارادہ کیتے ہیں جو میں برکہ پا ہواں سرکار سجاد رو دے اتھے آئیں جتے دادی فضہ بیٹھی آئی متھے تے ہاتھ رکھے پیاد دادی میں توڑا ممنون ہوں دادی میری نسلی تیری ممنون ہے دادی تسی ضعیف ہو گئے ہو نا ٹرندے قابل نہیں رہے تس نال نہیں وجنا من نہیں سکدہ ہوئے ماتمی ہائے نہ کرے قدمہ تے ہتھلا کیا دی میرا تے ساس ہی جس نو نال لئی جانے ہو تے قدی ویڑے چین آئی جو رہی سجاد جی دادی سردار ہوئے نہ سفران چا تے قدیزہ ضرور جانوں میں آتے ریالیہ پوکھی دی کنیز سجاد منال لے چا تورپیا کا فلا جس مقصد وستگل شروع کی تی میں اوہینڈ سناوا شام دے باہرون اٹھاراں بھیراواں دی بے وارس بہینڈ دی زندگی موق گئی تھوڑے امنیں آئے کی تی بھائی جو ملا نہیں سکتا شام دے باہرون اٹھاراں بھیراواں دی بھیراں اٹھاراں بھیراواں دی بھیراواں دی زندگی موق گئی وقت دے دو امامہ رل کے پھوپھی دا تاویزے قبر بند کیتا پہلا جملہ مسائف دتوڑے حوالے قبر بنا کے اتھائیں جتے فضہ مٹی تے بیٹھی سجاد متھے تے ہاتھ رکیا دے دادی اٹھو چلیے سجاد کتے دادی وطن کیڑا وطن وطن مدینہ قدمت اطلا کے عدی میں رہو وطنے جتے علی دی دی سام پئیے سجاد بسم اللہ کرن چند دن ادھا مہمار رہ گئی میرا ہوئے وطنے جتے علی دی دی سام پئیے میرا ہوئے مدینہ جتے زینب ستی پئیے سجاد جی دادی اے جنگل بھی یبان میں آنیا میں آنیا لوگا نوڑسا لوگوں اے آم نے یہ رشدیاں وسطیاں دی 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 ستی پئی مالک توان لے جاوے جی شام دو دفعہ لی دی 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 میرے تے ترس کیتا میں اوہ کھنال جاوے کھی جتے بطول دی 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 بارہ تے موہ رکھ کے بھلکے مگ دی رہ گئے ترگ سجاد باکر علمالک دن پینتی یا چالی سال فضہ علی دی 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 کبرتے مجاوری کیتی معاملات زندگی دا دستا جی شام دے ظاہر و تائید کرے آئے سیدہ زینب دا روزہ دورے مسافران لے کبرستان تھی نماز بسم اللہ کرنے جی نماز مغربین علی دی 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 کبرتے پڑھیا نماز پڑھ کے تے زینب دی کبرتے ہاتھ رکھیا زینب میں ٹوری وینی آن زندگی رہی تے کل دوبارہ ملسا کبر زینب حل لیا جنہ دیا نکیاں دیا نہائے کرے آئے آواز آئیے مہون کن پی وینی کبرتے متھا مار کے آکھیا زینب شمر دا شہر حسین دی دی اگلی سوتی میں یہ میں بسم اللہ کرنے سکینہ دی کبرتے ہاتھ رکھیا سکینہ گھبرامے نہیں میں فضہ جو تیڑنا پھر اتنا ٹوری یہ سین فضہ اور رستہ بڑھ گیا کدی سکینہ دی کبرتے کدی علی دی 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 کبرتے پینتی اچالی سال بعد پچانوے ہجری پنجی محرم دا دن چڑھے زینب دی کبرتے ہاتھ رکھے اٹھن لگیے تے اٹھن نہیں سکی جھڑ دی جاتے متھا مار کے آدھی زینب آج مہا دی موکھ گئی وین سناوے جی اللہ دارہ شہلے آواز ہے ملک الموت جا سیدہ دی کنید نو شام دے بار مدب نہ لے کے آ وارسان لے آئے نہ کیتی چار محرم میں دکھ لگ سی ملک الموت ہے بی بی میرا سلام فیضہ دی آواز ہے یہ میرا سلام کونے بی بی ملک الموت کیوں آئے سیند تو اڈی روح لین آیا تھڈا سا بھر کے آ دیئے ڈٹھے جنگل اچ میرا کوئی وارس جیڑا میرے ہاتھ پیر بناوے میں بسم اللہ کرا سونی ہائے ہوگی سیدہ دی کنیز دے سامنے ہاتھ جوڑ گئے ہولے ہولے آدھے بی بی کوئی لگ دے ہی تا بھلا آو کھاوے لووے دھییاں نئی پتر یاد آن دن چار پتران دی ماہی اشکبوستی دھی آئی جڑوے لے ملک الموت آکھے بی بی کوئی لگ دے ہی تا بھلا ہاک بندہ سب شالمو کر دی مو مدینہ لے پاسے کار کے پی آ دیئے آہا میرا بازار آن دا سنگتی سجاد آؤ پاکر دا بابا باکر دی حیاتی ہو بھی آج دادی دی مک گئیے ادھے مدینہ میرے مام دی کیڑی حالت زہر ملی اور یہ پتر تے دھییاں وال کھول کے پی رونے سجاد دی آواز آئیے باکر میرے قریب آمیر سہارا دے او مٹی تے بیکروں نڑیوں باکر سہارا دیتے شام علے پاسے مو کر کے پی آ دن جی کر آئی او میری موسنا دادی باکر دی آواز آئیے بابا کیڑی دادی یاد پی آن دی یہی سیدہ دے جیڑی حبش دی شہزادی آئی سہڑے نالم وانکے رل دی رہی صدقہ علی دی ادھی یا را دیوں نہیں باکر جی بابا وان شام دے باروں فیزاد آخری ٹائم میں ہکو وہر علاوین سناوا وانکے سونا غسل کفن دے جناب باکر روایت کر دن میں طاقت محمد دنال شام آیا ڈٹھا کے آئے زینب دی قبر دی پوان دی چٹے سر دیوال کھول کے گبرت متھا مار کیا دی زینب جے کوئی نہیں آیا باکر دی آوازہ یہ سلام فیزادی آوازہ یہ سلام باکر اے جیدہ دی باکر آئے لہیہ میرے قریبا میری بھنائی مک گئیے باکر نو جھولی چبہا کے رو رو کے پی آ دی باکر وکھا ماسکے میں لتھیے چمدیوی پیئے تے رو رو کے پی آ دی میں صدقے جاوائے اوہ آنگ اکبر دی لتھیے حکل آئے ہیں حوصلہ بھئی حکل آئے ہیں جی دادی حکل آئے ہیں سجاد نہیں آیا امام ارادہ کیتا جو میں دکھ شپاوا نہیں دا دی میرے پیوتے اوکھی بڑھ گئیے فیزادی آوازہ دیا جیٹی اوکھی بڑیاں سجادہ اکبر دائی کنیزی میتے ضرور آوے اور رسول نگر آلیا باکر جھولی چھوڑتی ہے دوئے ہاتھ جوڑ کے آدھے دادی گلے نڈے میرے پیونو زہر مل گئیے میرا بابا لازے دا مہمانے اوہ میں ڈاڈا و دھرول میں بسم اللہ کرام موگ گئی میری مجلس آدھے دادی شریعت محمد اچھے آدھے زہر مل گئی سجا قدم ودھا قدم ودھایا از قدمت ہاتھلا کے آدھے باکر یارہ ہجری ائی مدینہ دا شہر آئی باکر میں تیرے نانے کل زندگی منگیے پھر سکتے زندگی دا ایک دن ہو اور ودھا امام دی آواز آئیے کیا کرے سے فضا دی آواز آئیے میں مدینہ ویسا سجادہ سر جھولی چھوڑتی ہے اکسا سجادہ کھنبھا لو شام چھو دادی میں لڑائی نہیں دادی اوہو دیکو سر تے دادی دھارا جام بھر کے تیرے انتظار اوہ مل کلمہ اوہ توڑ انتظار دادی شریعت محمد چھے بندے دا آخری ویلووے کوئی حسرت کوئی وسیعت فضا دی آواز آئیے ہو اور تا کوئی حسرت نہیں دادی دی ہکا گالی آگ رکھے پنجوالال اوہ ولایت دا جڈا پیونوں غسل دیوا بی بی آدی یہ نجیت جیت گھاس اوہ زلجی را دے وہ اوہ تھا ہولے پانی پاوے رنیے تے ویل کر کے پہیا دیئے بہو زخمی کانے صدقہ 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 آخری ویلووے ایہ ویل پہ ہون دیا ان باکر امام دی جھولی فیضہ سہ ان دا روپا نواز کر گیا انہا للاو اہوہ انہا لہراجیون ہو گیا جنازہ تیار جتنے بندے بیٹیوں میں نصاف نلسو جنازہ چانباس سے کتنے بندیاں دی ضرورت ان بولو بھائی کتنے بندیاں دی ضرورت ان جنگل بھی ابانے باکر کے ویلے سجدے دن کے ویلے خبے دے دن ان دو فیضہ دے پتر فوجہ نو نار علا کے ماں دی تراش چائن سارا منظر کے ان ڈیٹھے فیضہ دے وڈے پتر داؤد پہاڑ دی چوٹی تے کھڑ کے جی یا یا نو بلا کیا دے ہوئے کوئی ایڈا گریبے جننہ جنازہ چوا بنا لا کوئی آؤ اس گریب نو جنازہ چوائیے آخری سطرہ اٹھے آئیں جے تھے امام کھڑے آئیں سلام امام دی آوازہ یہ میرا سلام کونے سیدہ دے میں غریبا آدھر گربت دن دا لوئے تیرنال جنازہ چوا بنا لا کوئی نہیں آسی تے نو جنازہ چوائیے چی گیا جنازہ بان گئیا صفا شریعت محمد چے جنازہ پڑھا ون تو پہلے پہلے ان دے وارس سوئی جازت لگو دو جی صاف چو فیضہ دے پتر بول کیا دے جلدی کرو جنازہ پڑھا سنو دیر ہو گئی اڑکے سر یاگڑا رسول نگر آلیا باکر امام دا موندو جی صاف حالے پاسے پھر یہ فر میں نمداؤ دا گیا میں تیری مہ دا جنازہ پڑھا چارے پتر دھوڑ کے فضادی میں یتی آئے موت و کپڑا ہٹا کے آدھے نماز جاگ پتر آگے حال گئی فضادی میں یتا دیئے اوے لے کیوں نہ وائے اوے جھٹا زینب لٹی نیرے قدمات حتلا کیا دن کنید تتوار ڈی ساڈی تمائے اجازت تو بھی اسی ماد میت وطن تلے ونجیے آورو ونالی امام میت لے کے ٹورین جس لے مسافرہ لے قبرستان تو گزرین نہ دے حتھا تو میت پرواز کیتے قبرستان دے تواف کر لگ پیئے باکر امام ہوا دن جل دی آؤ اللہ جانے کے بڑھ گئے ساڑی ماد جنازہ بشنی ویندہ باکر دھوڑ کے آئین چھوٹی جی قبر پھٹیے تھی آواز آئیے ہار منزلتے آزالتے